اسلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ آج عمران خان کی رہائی کا غالب امکان تھا لیکن تمام تر چیزیں ان کے حق میں ہونے کے باوجود رہائی نہیں ہو سکی لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کھیل یہاں ختم ہو گیا ہے ابھی اس میں بہت کچھ باقی ہے اور یہ بھی مت سمجھے گا کہ عمران خان کہیں کھیل سے باہر ہو گئے ہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے اب صورتحال کا اندازہ یہ لگائیے کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے اس کی پارٹی کو توڑ کے اس کے اوپر پابندیاں لگا کے بھی اگر نواز شریف لندن سے پاکستان واپس آنے سے انکاری ہیں تو اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے لیکن اصل معاملہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگ رہائی کا انتظار کر رہے تھے لیکن میں آپ کے لیے کچھ بڑا بریک تھرو لے کے آیا ہوں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں چونکہ آج سارا دن کورٹس کے اندر معاملات چلتے رہے ادھر اسلامباد ہائی کورٹ تھی تو دوسری طرف سپریم کورٹ تھی تو میں سارا دن تفصیلات آپ کو انہی سے متعلق دیتا رہا لیکن اس دوران کچھ دیگر ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں جن پر میں آج بات کرنا چاہتا ہوں ایک تو الیکشن سے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں صدر سے متعلق بات کرنا چاہوں گا آپ یہ ضرور سمجھئے گا کہ جیل میں عمران خان ہیں یہ بات ٹھیک ہے سب کچھ کر رہے ہیں جب تک عمران خان کا مین کھلاڑی اس پر مہر نہ لگائے ایک ردی پیپر سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے ناظرین اکرام اب آغاز کرتے ہیں اس بات سے میں نے آپ کو بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ سمری صدر کی میز پر پڑی ہے اور وہ سمری کون سی تھی وہ تھی الیکشنز والی انہوں نے بالکل آرٹیکل فورٹی ایٹ کے تحت کہا کہ آئیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور میرے ساتھ مشاورت کریں کل خط لکھا ان کے لیے کل کا دن تھا اور آج کا بھی دن تھا آج صبح سکندر سلطان راجہ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا فیصلہ یہ تھا کہ جناب صدر پاکستان سے ہم نے ملاقات نہیں کرنی اور ان کے خط کا جواب ایک خط کے ذریعے دینا ہے ناظرین اکرام مجھے یہ لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ پاکستان کی ریاست پاکستان کے آئین پاکستان کے لوگوں کے ووٹ سے زیادہ طاقتور ہو گیا اس کی کیا وجوہات ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں اس خط کے اندر لکھا کیا گیا ہے خط کے اندر دو ٹوک چیز یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو ان کو دعوت دی کہ آئیں میرے ساتھ مشاورت کریں جو ریاست کے سربراہ ہیں جو ان کو آئین اختیار دیتا ہے لیکن ہوا کیا کہ اس سارے معاملے کے اندر چیف الیکشن کمیشنر چونکہ کوئی بہت بڑی شخصیت بن گیا ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں جب آپ کے پیچھے طاقت والوں کی تھپکی ہو تو آئین کیا مانے رکھتا ہے قوم کیا مانے رکھتی ہے عوام کیا مانے رکھتی ہے طاقتور بھی خود کو آئین سے ماورا سمجھتے ہیں اور کسی آئین کو مانتے نہیں ہیں اس ملک کو اپنی لانڈی سمجھتے ہیں اب ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ بھی خود کو مالک کے کل سمجھنے لگیں اور وہ بھی اسی طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے ان کے لیے بھی آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے اب انہوں نے کہا کہ صدر سے ہم ملاقات نہیں کریں گے اور قانونی اور آئینی ٹیم نے بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت صدر سے انتخابات کے شیڈیول پر مشاورت ضروری نہیں ہے دیکھیں ایکٹ ضروری ہے یا آئین ضروری ہے آئین کے تحت ایکٹ بنتا ہے لیکن چونکہ ان کی اپنی صورتحال ہے اور اب اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ملاقات نہ کرنے کے بعد کیا کیا گیا صدر کو خط لکھے کہا گیا کہ صدر صاحب ہم آپ کے عوضے کا بہت اترام کرتے ہیں لیکن الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ دینے میں با اختیار ہے اور اب ہمیں آپ سے مشاورت کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اب آپ سے ملاقات بے سود ہوگی یعنی بے نتیجہ ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب اس حوالے سے چونکہ اسمبلی وزیراعظم کی ایڈوائز پر تحلیل ہوئی ہے تو اس ایڈوائز کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم آپ سے مشاورت کرنے نہیں آئیں گے اس کے بعد انہوں نے خط ایوان صدر بھیجا صدر کو چیف الیکشن کمیشنر کا خط موصول ہو چکا ہے اور عملے نے فوری طور پر خط صدر کی میز پر پہنچایا صدر نے وہ خط پڑھا خط پڑھنے کے بعد صدر جو ہیں انہوں نے بھرپور ہومورک کے ساتھ مزید جواب دینا ہے یہ عمران خان کے مین کھلاری ہیں جو اس پورے سسٹم کے اندر ہیں مین کھلاری نے پھر کیا کیا ایوان صدر نے جو ابھی اعلامیہ جاری کیا ہے ان کے خط کے بعد صدر نے جو اگلا قدم اٹھایا ہے وہ کیا ہے ایوان صدر نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے خط پر وزارت قانون و انصاف کی رائے مانگ لی ہے ایوان صدر نے الیکشن کمیشن کے موقف کی الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس پہ رائے مانگی ہے اب یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور وہ دلچسپ صورتحال کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ صدر نہیں دے سکتا اچھا پھر کون دے گا جی ہمیں یہ ایکٹ اختیار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن دے گا تو جناب وہ یہ کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہوں گے تو آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی تو آگے سے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے نہیں دیتے جو کرنا ہے کر لو یہ ہے ان کا پورے کا پورا کیس جس پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ پاکستان کے صدر کے ساتھ تو آپ نے ملاقات سے انکار کر دیا لیکن گونج امریکہ تک ہے آج چیف الیکشن کمیشنر نے امریکہ کے پاکستان میں جو صفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے شفاف انتخابات کے لئے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے رانماؤں کا انتخاب کرنا پاکستان کے عوام کا کام ہے دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الیکشن کروائیں اسی وجہ سے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ جتنی پھورتیاں دکھا رہے تھے اتنی ہی اب ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں آج کی اس ملاقات کے بعد وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں کا انتخاب کرنا پاکستان کی عوام کا کام ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا اور انہوں نے کہا کہ اب ان کے مطابق پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لئے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی ہے اب ناظرین نے کہا ہم سوال صرف یہ ہے کہ آپ امریکہ کے سفیر سے مل سکتے ہیں آپ چیف جسس سے مل سکتے ہیں لیکن آپ صدر پاکستان سے نہیں مل سکتے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہونے کے حوالہ ابھی جو میچ جاری ہے ابھی اس سے بھی بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں اب ہوگا کہ آپ صدر پاکستان کل تاریخ دے دیں گے کل نہیں دیں گے تو منڈے کو دے دیں گے جب وزارت قانون سے انہوں نے رائے مانگ لی ہے اور وزارت قانون کا مطلب یہ ہے کہ اب نگران وزیراعظم نے رائے دینی ہے ان کی کابینہ نے رائے دینی ہے اب پی ڈی ایم کی حکومت نے رائے نہیں دینی معاملہ تاریخ دینے کا ہے ایک الیکشن کمیشن کی تاریخ اور ایک صدر کی تاریخ ہے صدر اپنی تاریخ دے گا الیکشن کمیشن سے اس کے بالمقابل پوچھا جائے گا کہ آپ نے تاریخ کیوں نہیں دی وہ کہیں گے ہمیں اتنا ٹائم چاہیے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ جانا ہی جانا ہے تو اب اگر ان کا خیال ہے انوار الحق کاکڑ کا کہ کس طرح سے ہوگا چھوڑ دیتے ہیں چیف جسس اور پاکستان عمرتہ بندیال کو اب اگر ایک مہینے بعد بھی معاملہ ہو گیا تو اس بار قاضی فائز عصہ نے الیکشن ڈیلے پھر کروانے ہیں پھر اگر چیف جسس عمرتہ بندیال الیکشن نہیں کروا سکے تو پھر جسس قاضی فائز عصہ بھی الیکشن نہیں کروا سکیں گے اور یاد رکھئے گا اگر آپ الیکشن نہ کروا سکے تو آپ آئندہ آنے والوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے جو دل چاہے کرتے رو اور بہانوں سے الیکشن ڈیلے کرتے رو پھر تو پاکستان میں جمہوریت والا تماشا ہی بند کر دیں اب آتے ہیں ناظرین اکرام اس بات پر کہ میچ کیا پڑا ہے میچ یہ پڑا ہے کہ سپریم کورٹ میں بروقت الیکشن کروانے کے لیے ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے مشترکہ مفادات کانسل کے سارے معاملات کو چیلنج کیا تھا ایک سوال میں کر کے پھر اس پہ آتا ہوں کہ کیا پاکستان کا جو سفیر ہے امریکہ میں کیا وہ بھی وہاں پر امریکہ کے فیڈرل الیکشن کمیشن سے کوئی ملاقات کر سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب جو بروقت انتخابات کے لیے آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس نگران وزرائے آلہ شرکت کر سکتے ہیں کیا نگران سیٹ اپ نوے روز سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے مردم شماری جیسے اہم معاملے پر نگران وزرائے آلہ کی رائے کی قانونی حیثیت کیا ہے اور ساتھ ہی استعداء کی گئی ہے کہ مشترکہ مفادات کانسل کے پانچ اگست کو ہونے والے اجلاس کو غیر آئینی قرار دیا جائے الیکشن کمیشن کو نوے روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا حکم دیا جائے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے نگران وزرائے آلہ کی جانب سے نوے روز کی مدد ختم ہونے کے بعد ان کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دیا جائے اب یہ بھی سلسلہ چلے گا اب پاکستان تحریک انصاف نے آج ملاقات بھی کر لیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کمیٹی بنی ہے الیکشن کمیشن سے ملاقات کے لیے اور ان سے انہوں نے کہا ہے کہ نوے روز میں الیکشن کرائیں جو لوگ پکڑے ہیں ان کو رہا کیا جائے سیاسی ریلیوں کی اجازت دی جائے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اس کے علاوہ دیگر بھی وفود ہیں لیکن اس دوران ایک اور ڈیویلپمنٹ ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے جو سماعت کی تھی اس سماعت کے بعد انہوں نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اٹورنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ حالت اظہار جو امران خان کی ہے اس سے متعلق ریپورٹ جمع کرائیں اس تحریری حکم نامے کے اندر کہا گیا ہے کہ عدالت نے اٹورنی جنرل کو اٹھائیس اگز تک ریپورٹ چیمبر میں جمع کرانے کا حکم دیا ہے یعنی منڈے تک اس کا مطلب ہے کہ منڈے تک اب اس معاملے کو لے جایا جائے گا کل کیس کی سماعت نہیں ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ لطیف خوصہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت سے آگاہ کیا مناسب ہوگا کہ سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے اور وہ انتظار کریں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے کے مطابق آگے چلا جائے گا اس لیے یہ اپیسوڈ مزید آگے چلے گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا